موسیقی شیخ افضال الرحمن شاہ نے کیا ان کی معاونت ممبر الیکشن کمیٹی سید شوکت وسیم اور چہدری امتیاز نے کی انہوں نے بتایا کہ انجمن بہبود مریضہ کے انتخابات برائے سال دوہزار اکیس سے تیس کے لیے میاں محمد ایجاز جاوید بٹ اور حاجی محمد ریاض کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اور انہیں بلا مقابلہ منتخب کیا گیا ہے اس موقع پر اگزیکٹیو ممبران کی بڑی تعداد شریک تھی جن میں ٹھیکے دار لیاقت علی چہدری نواز ریحانیہ آمیر لطیف تور مرزا خالد محمود کشور سلطانہ چہدری ملک محمد حسین آفان حاجی پرویز اقبال چہدری محمد اشفاق لالا جی سعید اقبال مرزا امتیاز احمد مرزا خالد محمود مغل خادم علی خادم عطیق الرحمن محمد عویس ارشد محمود منور کھوکر محمود اقتر محمود بھی موجود تھے صدر میاں محمد اجاز نے اہد داران کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انیس سو نوے سے انجمن بہبود مریضا کے ممبران مجھے مسلسل بلا مقابلہ صدر منتخب کرتے آ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور مخیر حضرات کا بھی مشکور ہوں جو ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور مریضوں کے فانڈز دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اس اہدے سے انصاف کر سکوں انہوں نے کہا کہ صحت کی خرابی کے باوجود انجمن بہبود مریضا کے لیے وقت دینے سے کاثر تھا مگر پھر بھی اپنی ختمات جاری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی رفاقت کے ساتھ پہلے سے بہتر ختمات سار انجام دیں گے فانڈ ریزنگ کے لیے اپنی ٹین کو متحریک کیا جائے گا اور ماہ رمضان میں بھرپور فانڈ ریزنگ کی جائے گی تاکہ عزیز بٹی شہید حسبتال کے مریضوں کی فلاہ بہبود کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جا سکے کہ خرابی سید کی وجہ سے میں نہیں بننا چاہتا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اس چیز پہ اصرار کیا کہ نہیں آمنے آپ کو ہی بنانا ہے ٹھیک ہے ان کی میں نے بات مان لیا ہے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی ایسی سید دے دے کہ میں اپنا طور صدر اپنا بھرپور کردار ادا کر سکوں تو اس کے لیے ہم ماشاءاللہ ہمارے جو مہمبران ہیں ان کے تعاون سے ہم پہلے بھی ماشاءاللہ انجمن بھرپورد مریضان بڑی کار کر دی اس کی بڑی اچھی ہے جتنے بھی غریب مریضان بلاتے ہیں ہم کو محترد یاد خرام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے ہم مزید کوشش کریں گے کہ اس میں اور مزید بہتری لائیں اور مزید جو ہے زیادہ لوگوں بھی خدمت کر سکے یہ میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام انجمن کی مہمبران اور شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر مجھے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں جس نے یہ مجھے موقع دیا ہے جو ہمیں جتنے دوست فانس دیتے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے ہم یہاں ادھر بیٹھے ہیں اور غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں تفعیق دے اور جتنے ہمارے اچھے ساتھی ہیں سارے اللہ تعالیٰ ان کو بھی تفعیق دے اور ہم میرے جل کے کام کرتے ہیں شکریہ محمود اختر محمود آواز نیوز کچھ رات آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے موسیقی